بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قربانی کے جانور کو کیسے زباہ کرنا ہے اس کے کیا مسائل ہیں اور قربانی کے بڑے جانور میں جو حصے ہوتے ہیں اس حصے کے گوشت کو کیسے آپس میں تقسیم کرنا ہے اس تعلق سے آپ کی جتنے بھی ڈاؤٹس ہیں انشاءاللہ العزیز اس کلپ میں آپ کے کلیر ہو جائیں گے قربانی کا جانور خود زباہ کرنا افضل ہے اگر کوئی شخص بہت نرم دل ہے اور اس کو چھوڑی چلاتے ہوئے ہاتھ کابتا ہے تو اسلام ایسی نرمی کو پسند نہیں کرتا ہے لہذا ہر شخص کو چاہیے کہ وہ قربانی کا اپنا جانور خود زباہ کرے اگر عورت ہے تو عورت کو بھی چاہیے کہ وہ خود زباہ کرے اور اگر مرد ہے تب بھی اس کو چاہیے کہ وہ اپنے قربانی کا جانور خود زباہ کرے اس کے اندر زیادہ ثواب ہے یہ افضل طریقہ ہے کوئی دوسرا شخص بھی اگر زباہ کر دے تو قربانی ہو جائے گی اس میں کوئی مزائقہ اور کوئی حرج نہیں ہے لیکن خود زباہ کرنا زیادہ بہتر ہے قربانی کے اندر جو اصل مقصود ہے وہ محبت ہے واللہ رب العزت سے محبت ہے اللہ کے راستے میں اپنے محبوب چیز کی قربانی کرنا ہے لئے کہتے ہیں کہ جو قربانی کا جانور ہو بہتر یہ ہے کہ انسان خود پالے اس جانور کو تاکہ اس سے ایک ایموشنل اٹیچمنٹ ہو جائے اس کے بعد اس جانور کو وہ زباہ کرے جب آپ کا ایک محبوب جانور جس سے آپ محبت کا حصہ آپ ایموشنلی اٹیسٹ ہیں اس کے اوپر اب شوری چلائیں گے تو آپ کا دل جو ہے وہ کانپے گا آپ کی دل کے اندر ایک پیار اور ایک شفقت ایک محبت ابرے گی بس اللہ رب العزت کو یہی چاہیے کہ آپ اپنی محبوب چیز کو اللہ کے راستے میں قربان کریں اب آپ نے کل جانور خریدہ آج قربانی ہے اور کسی کے ہاتھ سے کروا دیا تو یہ قربانی تو خیر ادا ہو جائے گی لیکن وہ سواب اور وہ مزہ وہ جو ہے اس سے حاصل نہیں ہو پاتا ہے اسی طریقے سے قربانی کے جانور کو زباہ کرنے کے لیے اس کی چار رگوں کا کٹنا ضروری ہے لہذا جب قربانی کے جانور کی چار رگیں کٹ جائیں تو اس جانور کو تڑپنے کے لیے اس کی جگہ پر چھوڑ دیں تاکہ اس کے بوڈی کے اندر جتنا بھی خون ہیں وہ سارا کا سارا خون جو ہے وہ باہر نکل جائے کیونکہ جانوروں کے بوڈی کے اندر جو بھی بیماری ہوتی ہے وہ اس کے بلڈ میں اس کے خون میں ہوتی ہے اس لیے جانور کو تڑپتا چھوڑ دیں تاکہ وہ تھوڑی دیر کے بعد خود تھنڈا ہو جائے اور اس کے جسم کا جو بھی خون ہے وہ سب باہر نکل جائے ایکچولی ہوتا یہ ہے کہ جو قصائی حضرات ہوتے ہیں وہ عید والے دن بہت زیادہ جلدی میں ہوتے ہیں تو وہ رگیں کٹنے کے ساتھ ساتھ اس کے جو آسا بھی رگ ہوتے اس کو بھی کٹ دیتے ہیں اس سے جانور جلدی تو تھنڈا ہو جاتا ہے اس کا خون اس کے بوڈی کے اندر جمع رہ جاتا ہے اور جانور کو تکلیف بھی زیادہ ہوتی ہے لہذا ہمیں جو کوشش کرنی ہے کہ جانور کو کم سے کم تکلیف ہو البتہ قربانی تو ہو جائے گی لیکن ہمیں اس کا ضرور خیال رکھنا چاہیے اسی طریقے سے بہت ساری مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ قربانی کا جانور جب زبا کر رہے ہوتے ہیں تو جس شخص کی طرف سے قربانی ہو رہی ہے وہ شخص یا کوئی عالم دین جس سے آپ قربانی کرواتے ہیں جس کو آپ اپنا بڑا یا بزرگ سمجھتے ہیں اس سے قربانی کرواتے ہیں تو وہ تو بسم اللہ اللہ وقع پر پڑھتے ہیں لیکن اگلہ جو کام کرنا ہے قصائے کو جب وہ چھوری پکڑتا ہے تو وہ بسم اللہ اللہ وقع پر کچھ بھی نہیں پڑتا ہے اور ایسے ہی انور پر وہ چھوری چلا دیتا ہے ایسا کرنے سے قربانی ہرگز صحیح نہیں ہوگی لہذا آپ کا وہ قربانی کا جانور حرام ہو جائے گا اس لیے جب دو آدمی ایک ساتھ قربانی کریں ایک نے پہلے زبا کیا اس کو بھی بسم اللہ اللہ وقع پڑھنا ضروری ہے اور جو دوسرا چھوری پکڑ کر زبا کرے گا اس کو بھی بسم اللہ اللہ وقع پڑھنا ضروری ہے اگر نہیں پڑا تو یہ قربانی کا جانور آپ کے لیے حرام ہو جائے گا قربانی نہیں ہوگی اس لیے بہت سارے علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ جو لوگ قربانی کے جانور کو پکڑ کر رکھتے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ زور زور سے بسم اللہ اللہ وقع پر پڑھتے رہیں تاکہ جو زبا کرنے والا شخص ہے اس کو یہ چیز یاد آ جائے اور وہ پھر بسم اللہ اللہ وقع پڑھ کر قربانی کرے بڑے جانور کی قربانی کے جو حصے ہوتے ہیں وہ کیسے تقسیم کیا جائے تو اس کے لیے علماء کرام ہی کہتے ہیں کہ بڑے جانور کی قربانی کے جو حصے ہوتے ہیں یعنی ایک جانور میں جو زیادہ سے زیادہ سات لوگوں کا حصہ ہوتا ہے ان حصوں کا جو گوشت ہے وہ تول کر تقسیم کیا جائے کیونکہ اگر آپ اس گوشت کو تول کر نہیں دیں گے حصہ تول کر نہیں بنائیں گے تو کسی حصے میں زیادہ گوشت جائے گا کسی حصے میں کم گوشت جائے گا اور یہ زیادہ کم کا ہونا یہ سود ہے ربا ہے اس سے بچنے کے لیے یہ کرنا چاہیے کہ کلیجی جو جانور میں سے کلیجی نکلتی ہے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اور ہر حصے میں تھوڑی تھوڑی کلیجی ڈال دی جائے اس سے سود سے آپ بچ سکتی ہیں اس کے بعد آپ بغور تولے ہوئے بھی آپ اندازے سے دے سکتے ہیں کیونکہ سود کا قائدہ یہ ہے کہ اگر آپ چاول کے بدلے چاول لے رہے ہیں تو اب آپ کو ایک کلو چاول کے بدلے ایک کلو چاول ہی دینا پڑے گا زیادہ دیں گے تو وہ سود ہو جائے گا لیکن اگر آپ چاول کے بدلے گیہوں خرید رہے ہیں تو ایک کلو چاول کے بدلے آپ دو کلو گیہوں یا دو کلو گوئوں کے بدلے تین کلو چاول بھی لے سکتے ہیں کیونکہ جنس بدل گئی ہے لہذا اب کم بیشی ہو سکتی ہے کم زیادہ ہو سکتا ہے اس لئے اس کا ضرور خیال رکھیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ سار علماء اکرام کہتے ہیں کہ ہر اس سے میں تھوڑی تھوڑی کلیجی ملا دو اس لئے کہتے ہیں تاکہ سوت کا شائبہ باقی نہ رہے کیونکہ بہت ساری مرتبہ میں نے مشاہدہ کیا ہے کہ لوگ جو ہیں اس چیز کا بالکل بھی خیال نہیں رکھتے ہیں قربانی کرتے وقت جہاں آپ اپنا اتنا مصرف اپنی اتنی پیسے خرچ کرتے ہیں اتنا زیادہ احتمام کرتے ہیں ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کا بھی ضرور احتمام کرے تاکہ قربانی کا مکمل فائدہ اور قربانی کا مکمل سواب آپ کو پہنچے اور یہ حصے کو تقسیم کرنے میں ضرور احتیاط کریں امید ہے کہ اس کلیب سے آپ کے بہت سارے مسائل ضرور واضح ہو گئے ہوں گے اس کے بعد بھی اگر کوئی مسائل آپ کے رہ جاتے ہیں قربانی کے تعلق سے تو آپ ہمیں نیچے کمنٹ بوکس میں ضرور لکھے گا انشاءاللہ علیہ وسلم آپ کا تسلی اور تصفی بخش جواب دیا جائے گا اس کلیب کو شیئر بھی کریں اپنے دوست حباب عزق ربا رشتداروں کے ساتھ اور مجھے اپنی خصوصی دعا میں یاد رکھیں و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتو